اللہم اکبر اللہم اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وارثا پہ ایک دعا شیر کی جا رہی ہے دعا یوں ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہنے میں برکتیں ڈال اور ہمارے لئے شعبان کے مہنے میں برکتیں ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق نیت فرما یہ دعا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس دعا کو امام عبداللہ بن امام احمد نے اور امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور امام بہکی نے رویت کیا ہے اس دعا کو نبی علیہ السلام سے نکل کرنے والوں میں ایک راوی ہے زیاد النومیری یہ بھی ضعیف ہے اور پھر ایک راوی ہے زیادہ بن عبدالرقاد یہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضعیف نقابل اعتبار نقابل اعتماد ہے اس لیے اس حدیث کو بہت سے علماء کرام نے ضعیف اور مشکو قرار دیا ہے ان میں ایک امام نووی ہیں دوسرے امام ابن رجب ہیں تیسرے شیخ علمانی رحمہ اللہ ہے اس لیے اس دعا کو شیئر کرنا اور اسے نبی علیہ السلام کی طرح منصوب کرنا غلط ہے درست نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہ بات ذیر میں رہے کہ رجب کے مہینے کے فضائل کے بارے میں جتنی بھی دعایات آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے رجب عام مہینہ ہے رجب کی وجہ سے خصوصی طور پہ روزے رکھنا غلط ہوگا رجب کے مہینے کی وجہ سے خصوصی طور پہ کوئی نماز پڑھنا غلط ہوگا رجب کے مہینے کی وجہ سے خصوصی طور پہ عمرہ کرنا غلط ہوگا البتہ یہ بات درست ہے کہ رجب کا مہینہ خرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے لیکن اس کا روزوں سے عمروں سے نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو رویت بیان کی جاتی ہے کیا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے کیا رویت بیان کی جاتی ہے رجب کس کا مہینہ ہے اللہ کا اور شابان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ یہ رویت بھی بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ رجب میں بھی بیدات کریں اور شابان میں بھی بیدات کریں میرے بھائی یہ رویت بھی منگرت ہے اسی لئے امام عبر جوزی نے اس کو اپنی اس کتاب میں جاگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات کیا مطلب منگرت رویتیں کتاب کا نام کیا ہے منگرت رویتیں انہوں نے جمع کر دی ہے تاکہ لوگ ان کے فتنہ سے بچ سکیں تو میرے بھائی یہ منگرت رویت ہے اور اس کا معنی کو پر بھی غور کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مہینہ اللہ کا ہو وہ اللہ کے رسول کا نہ ہو اللہ کے رسول تو اللہ کے تابع ہیں جس مہینے کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میرا مہینہ ہے وہی مہینہ اللہ کے رسول کا ہوگا یہ برابر کی دو ہستیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اللہ کے نیک بندے ہیں سب سے افضل سب سے عالی لیکن اللہ کے کیا ہیں بندے ہیں جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی اللہ کے رسول کو پسند ہے جو چیز اللہ کو محبوب ہے وہی چیز اللہ کے رسول کو محبوب ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ایمانوں میں دین اسلام کو سیکھنے کی توفیق نیت فرمائی